پچھلے پوڈکاس میں جب ہم بات کر رہے تھے آزم خان کی جب ابھی میچ ہونا تھا تو ہم اس ٹائم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کی فٹنس پرابلم نہیں ہے اور انہوں نے پروف کیا مطلب آپ دیکھیں کہ انہوں نے سکور کر کے دکھایا کہ واقعی میں فٹنس is not a issue for him فٹنس کا ان کی سٹرنٹ ہی ہے میں آپ کو بتاؤں ان کی باڈی سٹرکچر اور ان کی سٹرنٹ ان کی باڈی پر ہی ہے جس طرح کہ وہ ہیں اگر وہ اپنے آپ کو سمارٹ کریں گے نا آپ شرجیل خان کو دیکھ لو آپ باقی کرکٹرس کو دیکھ لو جو جو اپنے آپ کو سمارٹ کرنے گیا ہے جو اپنی سٹرنٹ سے ہٹکے اپنی جو اپنی اصل جو فیزیک تھی اس کی اس سے ہٹکے اس نے اپنے آپ کو مینٹین کرنا شروع کی ہے اس سے وہ بیٹنگ ہی نہیں ہوئی صحیح بات ہے جب آزم خان اگر داس پندرہ بیس کلو وزن کام کرتا ہے تو آزم خان نہیں بیٹنگ کر سکتا جو ابھی کر رہا ہے اچھا قادر اوپننگ پیر کے حوالے سے بابر کا کیا مائنڈ ہے بابر کیا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کون اوپن کرے یا بابر خود اوپن کرنا چاہتے ہیں مجھے میرب جہاں تک لگتا ہے نا وہ یہی ہے کہ بابر ریزوان جائیں گے یا موسٹ پروبیلی یہی ہوں گے ریزوان یا سائم یعنی بابر خود پیشے ہو سکتے ہیں بابر ریزوان میرے حال میں بہتر چوائز ہے کیونکہ سٹارٹ اچھا مل جائے گا یہ بھی ان کے مائنڈ میں بابر کے چل رہا ہوگا کہ ایک طرف جو ہے وہ سٹرائک روٹیٹ کرنے والا دوسری طرف مارنے والا کیونکہ چھے اوورز ہیں نا چھے اوورز سائم کو ملنے اور چھے اوور ریزوان ہی ہے بابر کو ملنے اس میں انہوں نے چھے اوورز میں ففٹی پلس اپنا سکور منٹین کرنا ہے ٹھیک ہے جب تک ففٹی پلس نہیں کریں گے دوسری ٹیم پر پریشن نہیں آئے گا دوسری ٹیم آپ پہ حاوی رہ گیا آپ وکٹس گوائیں گے ہم لوگ اوپن ہیں لیکن اصل میں جو ابھی اس ٹائم پر اوپننگ پر بھیجا انہوں نے آئرلینڈ میں میرے حساب سے یہی کانٹینیو کرنا چاہیے اور یہی بہترین ہے سائم اور ریزوان یا سائم کے ساتھ بابر آ جائے میں نہیں اتفاہ کرتی اس بات سے بھائی نہیں بابر دیکھیں نیچے آکے کمفرٹیبل ہے کیوں کمفرٹیبل ہے کیونکہ اس کو تیسرے اوور میں دوبارہ آنا پڑ جاتا ہے تو وہ ایز اوپن ہی آتا ہے چھے اوور میں نیا بول ہوتا ہے بابر کے لیے تو کمفرٹیبل ہے یہ والی سیچویشن فخر کے لیے بھی کمفرٹیبل ہے اگر اس وان آؤٹ ہو جاتے ہیں جلدی خدا نہ خاصا لیکن اگر سائم جو ہے وہ ہم نے جہاں تک اس کے سٹیرٹس اور ایوریج نہیں کال لی ہے وہ ہر میچ میں مطلب پانچ چھے میچز میں وہ تین اوورس کے اندر آؤٹ ہوا ہے ٹھیک ہے تو تین اوورس کے اندر آؤٹ ہونے کا مطلب ہے کہ بابر آیا اور بابر ایز اوپن ہری کھیل رہا ہے تو یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے ٹیم کے لیے بھی فائدہ مند ہے بیٹنگ لائن اپ جتنی آپ ڈیپ کریں گے یعنی جو ابھی جو ایک تنٹیٹیف سکورڈ جس کی بات کی جاری ہے آپ اس سے متفق ہیں دیکھیں ابھی جو سکورڈ کے حوالے سے جو خبریں چال رہی تھی نا وہ ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا فائنل تو نہیں ہوا ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے خبریں چلائی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا ابھی تک تین نام جو تھے وہ آ رہے تھے ہمارے پاس جس میں ایک فاسٹ بولر تھا اور دو بیٹرز تھے پھر اس کے بعد ہمیں چینج ہوا پھر ہمیں پتہ لگا کہ ایک سپینر بھی شامل ہے دو ایک فاسٹ بولر ہے ایک بیٹر ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے دن گزرے ہیں اصل جو آثورٹی ہے اپروول کی وہ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں ان سے انہوں نے ابھی اجازت لینی ہے فتمی سیلیکشن کمیٹی نے فیصلہ تو اپنا کر لی ہے جو بھی کرنا ہے ابھی باقی ہے آج کا دن ہے تو وہ کل تک جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے اور چیئرمن سے پھر اپروول جو ہے وہ ڈسکس کر کے لے لیں گے اپروول تو خیر نہیں ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ کہ یہ چیزیں ہم نے سیلیکٹ کی ہیں تو یہ ہم آپ کے نالج میں لے کے آ رہے ہیں باقی جو ہے وہ عرفان خان نیازی میں نے جہاں تک سنا ہے عبرار احمد عبرار بھی ریزرف میں رکھنے کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد ابھی حسن علی تو آپ یہ دیکھیں یہ ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا کچھ حلکے یہ بھی بات کر رہے تھے کہ عثمان خان یا عرفان نیازی ان میں سے کوئی ایک ریزرف میں آئے گا پھر کچھ حلکے بات کر رہے ہیں کہ جس سلمان علی آگا سلمان علی آگا کو آپ کس بلبوتے پر آپ ریزرف میں رکھ سکتے ہیں آپ کو میڈل آرڈر کی کمی ہے اگر آپ کے فلوب جاتے ہیں افتخار احمد خدا نہ خاص اگر آپ کے فلوب جاتے ہیں ماد وسیم شداب خان تو آپ کس کو رکھیں گے آپ چینج تو کریں گے آپ کو اسٹریلیا میں بچانے والے سلمان علی آگا تھے جب ہر بندہ آؤٹ ہوتا تھا بلکل ایسے ٹھیک ہے وہ سٹرنٹھ یہ بھی ہے وہ سمار علی آگا ہے وہ سپین بولنگ بھی کر لیتا ہے اور آپ کو سپینر چاہیے اور آپ کو سپینر چاہیے اور آپ دیکھیں jaké وکٹ دیکھیں آپ کو سپین بولنگ آل رونڈر چاہیے ٹھیک ہے آپ کو آپ کو بیٹنگ آل رونڈر نہیں چاہیے سلمان علی آگا دونوں کر سکتا ہے آپ نے جس طرح وہ چاہت فتح لیخان نے بدم بدی آپ نے بدم بدی سائم ویوب کو بھی بولنگ کروانا شروع کر دی ہے اسی سلسلے میں کہ سلمان کا پتہ صاف کریں پیسے اس لئے چاہت پتہ علیہان صاحب ہم کر سکتے ہیں اوپننگ کیا کہو اب کسی کو نا کوئی آپ کو بہت تانگ کر رہا ہو نا بہت زیادہ تانگ کر رہا ہو کچھ بھی نہیں بولنا آپ نے چاہت پتہ علیہان صاحب گانا لگا دی آپ نے صرف یوٹیوب کھولنا اور چاہت پتہ علیہان کا گانا لگا کے بیٹھ جانا اور اس کو انجوائے کرنا وہ اگلے کا مو آپ نے انجوائے کرنا جو ابھی پاکستان کے مینجمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے یعنی کہ مینجمنٹ کے اوپر ڈیک لگا گیا ہے میں کہتا ہوں سٹیٹیم میں یہ پرفارمنس نہ دیں تو چاہت پتہ علیہان کا گانا لگا دیا جائے گسے میں یہ مینج جیتے ہیں پھر یہ پرفارمنس دیں اور پھر یہ انجوائے کریں اس کو دوسری ٹیم اچھا یہ بڑا فائدہ چاہت پتہ علیہان کا گانے لگانے کا پاکستان ٹیم تو آدھی ہو چکی ہے ان کو سن سن کے یہ دوسری ٹیم کے لیے عذاب ہے انڈیا کے ساتھ میچ ہو نا تو سٹیٹیم میں ڈی جے کو چاہیے کہ اگر وہ پاکستانی لڑکا ڈی جے پر بیٹھا ہو نا وہ چاہت فتہ علیہان کا انچی آواز میں گانا لگا دے وراد کولی بیٹنگ میں کہتا ہوں بیٹ توڑ دیں میں کہتا ہوں وہ بدو بدی آؤٹ نہ نہ ہو تو پھر مجھے کہتا ہوں پاکستان کی پرفارمنس کمزور ہو نا سمجھے کہ انڈیا کی گرفت ہے یا آئرلینڈ کی یو ایسے کی گرفت ہے اس وقت میچ میں تو آپ نا دوسری سائیڈ پہ چاہت فتہ علیہان کا گانا لگا دو جس سائیڈ پہ ان کا ڈاگہ اٹھا ہے وہ اندروں کوچ کیے گا کہ جلدی آؤ یار اسی جانے صحیح آئیڈیا ہے کہ رہی یہی ہونا چاہیے میں کہتا ہوں چاہت فتہ علی خان ببر شیر آدمی ہے میں اس کو سلوڈ کرتا ہوں جس نے پاکستان کی حق میں اتنے ملی نگمے گائیں کیا بات اس کے آپ گراؤنڈ میں لگنے چاہیے یہ بہت اچھا مشورہ ہے یو ایس بی میں پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ کو گیری کرسٹن کو بھی کلا کے رکھنا چاہیے جب پرفارمنس نہ نا ہے لڑکوں کی تو وہ یو ایس بی میں لیپ ٹوپ میں لگا گیا وہ حابریہ صاحب سینئر مینجر ہیں وہ لگا کے چھوڑ دیں اپنے کانے میں چھچے کانے لگا لیں ہاں اپنے کانے میں ہینڈسپی لگا لیں ائرپورڈ لگا لیں اور گیری کرسٹن کے پاس لیپ ٹوپ رکھ دیں ہاں پھر میں دیکھنا کیسے پرفارمنس ہی آتی ہے بہت اچھا مشورہ ہے جس طرح کے فیصلے ہماری ٹیم میں ہو رہے ہیں مینجمنٹ میں ہو رہے ہیں یہ بھی ایک فیصلہ ضروری ہے یہ ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو ایک اپنی فیلنگ بتاؤں ہوں بابر آزم اس مرتبہ ٹروفی جیتے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کافی لوگوں کی اس دفعہ پیش کوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ سے عزت دی ہے شاہین بڑے مطمئن ہے اس سوالے سے شاہین کا جو پوڈکاس ریلیس کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میڈیا ڈپارٹمنٹ نے بڑا بہترین ہے اس طرح کے ہونے چاہیے دیکھیں یہ یہ پلیئرز کے ساتھ آپ کو کمفرٹ لیول جو ہے وہ ڈیویلپ کرنے کا موقع دیتا ہے پی سی بی جو گیپ بیٹوین پی سی بی اور پلیئر ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے جب تک یہ گیپ رہے گا نا آپ کی کمیونکیشن نہیں ہو سکتی آج جو پلیئرز ہیں نا وہ پی سی بی میں جاتے ڈرتے ہیں شروع سے جو پچھلے دوار میں جو چیئرمن ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں اب جو محسن نکوی صاحب ہیں وہ کیوں جاتے ہیں بار بار ٹیم کے پاس وہ جو بیریئر ہے نا وہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ کانفیڈنس بہال کرنا چاہتے ہیں چیئرمن لڑکوں کے ساتھ رابطے میں ایک ایک لڑکے کے ساتھ رابطے میں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے بل فرض میں حارس رعوف ہوں میں شہین ہوں میں محسن صاحب کو ایک میسج کرتا ہوں یا کال کرتا ہوں تو وہ آپ کو جدر مرضی ہوں گے وہ آپ کو رسپونس کریں گے اس طرح تو زکا شرف صاحب کی بڑی اچھی گفتگو تھی بابر کے ساتھ بابر کے ساتھ ان کی ورلڈ کپ بڑی اچھی گفتگو تھی ان کی چیڈ لیگ کروا دی گئی انہوں نے جان بوجھ کے ٹھیک ہے وہ جو سی او ہیں پی سی بی کے سلمان نصیر صاحب انہوں پر پریشر ڈالا گیا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس کی کنورسیشن یہ والی کروائیں جو ہمیں فاختہ نے بتایا وہ یہ تھا کہ جی ان کے ساتھ کنورسیشن کریں بابر کے ساتھ اور اس کو ہم نے جو انا میڈیا کو دینا ہے لیک کرنا ہے کتنی پتھائٹک ہرگت ہے کہ مطلب آپ جو ہے وہ اپنے پلیئرز کو پلیئرز چھوڑے اپنے کپتان کو یہ آپ حزت نہیں دے رہے ہیں ہیر ایم گلیڈ کہ محسن نکوی صاحب جو ہیں وہ حصہ ہیں چیئرمن ہیں اور وہ جس طرح سے پلیئرز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے پلیئرز کو سپورٹ ملتی ہے